عوض باللہ من الشیطان و نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولٹیکل سائنس میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیبرٹیرینزم کو اور بیسی کے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح اس ٹرم سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اس ٹرم میں ہم لیبرٹی لیبرٹیرینزم کی بات کرتے ہیں تو بیسی کے لیے اس طرح ہے کہ لیبرٹیرینزم جو ہے اسی میں یا لیبرٹیرینز جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا ان کا جو سینٹرل پانڈ ہوتا ہے وہ لیبرٹی کا ہوتا ہے یا فریڈم کا ہوتا ہے اور بیسی کے لیے وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے ایک ایکسٹریم فارم تک لیبرٹی ہو یا فریڈم ہو اور بیسی کے لیے اس طرح ہے کہ ان کا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے لیبرٹیرینزم جو ہے یا لیبرٹیرینزم میں یہ ہوتا ہے کہ as a political thought کہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر value ہم دیتے ہیں یا libertarianess جو ہے وہ زیادہ تر value جو ہے وہ liberty کو دیتے ہیں other values کو نہیں دیتے پر ایزامپل priorities جو ہے وہ ہم اس چیز کو دیتے ہیں value ہم liberty کو دیتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں پر ایزامپل authority ہیں tradition ہیں equality ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو جس طرح اور بھی بہت سے political philosophers ہیں وہ جو دیتے ہیں political thoughts ہے وہ دیتے ہیں اسی طرح یہ authority کو equality کو tradition کو اور اس طرح کی چیزوں کو یہ نہیں دیتے ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو freedom کی جب بات کرتے ہیں liberty کی بات کرتے ہیں تو یہ negative terms میں کہہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ negative liberty کے ہم بات کرتے ہیں اور positive liberty کے بات ہم کرتے ہیں پھر اس طرح ہے کہ جس طرح پہلی بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ libertarian جو ہیں یہ جو ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ maximize کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ایک extreme form تک لے جانا چاہتے ہیں liberty کو یا individual freedom اور basically ان کا یہ ان کے خیال میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ negative terms میں liberty کو مطلب وہ liberty کی negative freedom کی بات کرتے ہے negative liberty کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ external جتنی بھی چیزیں ہیں external جتنی بھی hurdles ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ laws جو ہے پر زمپر یا freedom جو ہے یہ ہے کہ external کے hurdles hurdles کا hindrances کا نہ ہون اور basically یہی لوگ جو ہے جو کہ negative liberty کی بات کرتے ہیں یہی لوگ ریاست کو بھی ایک hurdle سمجھتے ہیں لاؤس کو بھی hurdle سمجھتے ہیں اور basically یہ political authority کی expense میں یا یہ minimize کرنا چاہتے ہیں political authority کی scope کو اور individual freedom کو یہ expand کرنا چاہتے ہیں maximize کرنا چاہتے ہیں اور basically ریاست کو جو ہے یہ as a threat سمجھتے ہیں as a hurdle سمجھتے ہیں liberty کی راستے میں اور basically اس طرح ہے کہ یہ جو کہ state کو یہ ایک negative terms میں define کرتے ہیں یہ basically anarchist ایک position ہے جو کہ یہ لیتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ anarchist اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ اتنا وہ یہ مطلب emphasize نہیں کرتے human sociability کو یا cooperation کو جو کہ anarchist کہتے ہیں کہ statless society میں لوگ جو ہے ایک social cohesion میں یا cooperation کی ذریعے سے رہیں گے اس طرح ہے کہ جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً دو traditions ہیں libertarian سوچ میں یا اس ideas کے آنے میں اور ایک یہ ہے کہ جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ individual right کی بات ہیں اور lies is pair economic doctrines جو کہ دو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی دو traditions ہیں جن کے بنیادوں پر اسی انہی دو بنیادوں پر libertarianism جو ہے یہ کڑا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ libertarian theories of rights generally stress that individual is the honor of his own and her person and that thus that people have an absolute entitlement to the property that their labor produce سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ individual جو ہے وہ self-sufficient ہے بلکہ یہ selfish بھی ہے اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ ان کی خیال میں یہ ہے کہ individual جو ہے اپنی آپ کا honor ہے مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کے اپنی ہیں individual کے اپنی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لیبر کی بات کرتے ہیں تو وہ اگر یہ لیبر جو ہیں پر ایسی چیز پر کام کرتے ہیں تو وہی چیز جو ہے یہ ان کی لیبر کا حصہ بن جاتا ہے ان کی property جو ہے یہ بن جاتی ہیں اور دوسری طرف جو کہ ہم لحظ پر لیسیز پر ایکنومک ڈاکٹرینز کی بات کرتے ہیں فری مارکٹ ایکیپٹلیزم کی بات کرتے ہیں تو اس طرح ہے کہ ان یہ جو ہے یہ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ یا مارکٹ میکنزم میکنزم کے self regulating nature پر جو ہے یہ زور دیتے ہیں اور بیسیکلی گورنمنٹ کا intervention جو ہے مارکٹ میں یہ نہ صرف یہ کی انیسیسری سمجھتے ہیں بلکہ counter productive سمجھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہی یہ ہے کہ یہ فری مارکٹ کیپٹلیزم چاہتے ہیں یہ وہ یہ وہ چاہتے ہیں وہ یہی جو لوگ ہیں یہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کی کا intervention جو ہے یہ ضروری بھی نہیں ہے بلکہ یہ نقصان دے ہیں اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ ان کی خیال میں خصوصاً economic freedom جو ہے یہ لازمی ہے economic liberty جو ہے یہ لازمی ہے without any interference from the start دوسری پھر یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ جتنے بھی libertarians ہیں وہ reject کرتے ہیں گورنمنٹس کے اس intervention کو کہ وہ distribute کرے wealth کو یا social justice دے دے اور بیسیکلی ان کے خیال میں یہ ہے کہ جو کہ جو کہ برزامپل جو کہ ان اور کو capitalism چاہتے ہیں اور بیسیکلی ریاست کو یہ unnecessary evil جو ہے یہ سمجھتے ہیں اور بیسیکلی minimal stat کی یہ بات کرتے ہیں اور بیسیکلی جو کہ خود کو کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے اس میں خود کو منرکست کہتے ہیں لیکن اس طرح ہے کہ یہ انہی ساری چیزوں پر جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ libertarians جو ہے یہ stress دیتے ہیں کہ ریاست کا interference کسی بھی طریقے سے لازمی نہیں ہے اگر یہ redistribution کیا کہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ بعد میں جو لوگ positive liberty کی بات کرتے ہیں یا جو liberals ہیں جو کہ social liberalism کی بات کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ریاست کا توڑا بہت intervention جو ہے politics میں ریاست کا سوری economy میں market میں جو ہے یہ لازمی ہے تاکہ redistribution ہوں wealth کا تو بیسکلی اس طرح ہے کہ یہ ان اور کو capitalism چاہتے ہیں یہ ان ریاست کو unnecessary evil جو ہے یہ سمجھتے ہیں اور بیسکلی یہ minimal state چاہتے ہیں اور بیسکلی اس طرح ہے اور پھر جو ہے یہ ریاست کا یہ بھی یہ نہیں قبول کرتے ہیں accept کرتے یہ بھی نہیں مانتے کہ ریاست جو ہے وہ social justice جو ہے یہ deliver کرے اور بیسکلی لیکن یہ یہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ libertarianism کو وہ confuse کرتے ہیں liberalism کے ساتھ اور بیسکلی اس طرح بھی ہے کہ liberalism کو کچھ لوگ interchangeably دونوں terms جو ہے یہ use ہوتے ہیں لیکن دونوں جو ہے اصل میں different ہیں اور اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ libertarianism جو ہے یہ ایک out rot ہے classical liberalism کے کیونکہ classical liberals جو تھے وہ بھی negative freedom کی بات کرتے تھے وہ بھی extreme form کے liberty کی بات کرتے تھے پھر اس طرح ہے کہ اور basically کچھ لوگ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ liberalism even in its classical form refuses to give priority to liberty over order and therefore does not accept the hostility to the state that it is defining feature of libertarianism اس طرح ہے کہ جس طرح پہلے ہم مطلب ان کے وہ بھی ریاست کو اتنا جو کہ liberals ہے وہ بھی ریاست کو اتنا value نہیں دیتے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ مطلب اگر وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے ریاست ایک mean ہے ان کی طرف اور basically ان کی خیال میں libertarians جو ہے یہ بھی یہی بات کرتے ہیں تو اس طرح ہے کہ وہ وہ کچھ نہ کچھ value دیتے ہیں ریاست کو اور basically جو کہ libertarians ہیں یا libertarianism میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا بالکل نہ ہونا ریاست کا بالکل کنٹرو مطلب intervention نہ ہونا جو ہے یہ لازمی ہے پھر اس طرح ہے کہ آج اب اب تک ہم یہ چیز discuss کر چکے ہیں کہ free market capitalism یا مکمل ریاست کا بالکل intervention نہ ہونا ریاست کا even نہ ہونا بھی مطلب ایک positive چیز یہ سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی ضرورت ہے unnecessary evil ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب مجبوری ہے تو مجبوری کی وجہ سے ریاست کا ہونا جو ہے یہ لازمی ہے اور basically extremely form of individualism کی بات کرتے ہیں and sorry extreme form of freedom کی بات کرتے ہیں liberty کی بات کرتے ہیں اور basically liberty کو یہ negative terms میں جو ہے یہ define کرتے ہیں اور سب سے پہلا جو اہم political tanker ہیں یا tanker ہیں libertarianism میں وہ ہے adam smith جنہوں نے free market economic theories دیئے اور basically جن theories پر libertarianism جو ہے یہ best ہے اور basically ان کے classical liberal ہے لیکن libertarianism کے جتنی بھی مطلب thoughts ہے وہ best ہے ان کے ان کے ان کے تحریز پر theory of motivation tried to reconcile human self interestedness with unregulated social orders for example وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ انسان جو ہے self interested ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ unregulated social order اور یا خصوصاً unregulated market جو ہے یہ لازمی ہے economic development کے لئے economics economy کے لئے he was a strong critic of mercantilism and mad the first systematic attempt to explain the workings of the economy in the market terms emphasizing the role of invisible hands the market computation اور basically ان کی یہی چیزیں جو ہے وہ discuss کرتے ہیں وہ emphasize کرتے ہیں اور explain کرتے ہیں کہ economy کو کس طرح market terms میں economy جو ہے کہ کس طرح working ہے یا workable ہیں اور پھر اس طرح ہے کہ وہ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ invisible hands کا market competition میں کونسا اور کس طرح رول رول ہے ان کی major جو کی books ہے ان میں the theory of moral sentiments ہے جو کہ 1976 میں جو ہے یہ publish ہوئی ایک کتاب ہے اور دوسری دوسری جو کتاب ہے وہ the wealth of nation ہے جو کہ 1930 میں publish ہو چکا ہے دوسری اور دوسرا جو اہم اہم پرسن ہے libertarianism libertarians ہیں libertarians میں وہ ویلیم گاروین ہے اور basically ایک انگلیش philosopher ہے اور novelist ہے اور basically وہ develop کرتے ہیں اور بہت ایک critic ہیں بہت ایک تنقید کرنے والے ہیں authoritarianism کے اور اس 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 وجہ سے وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ in orchestra beliefs تک جا چکے ہیں اور basically ان کی ایک extreme form of liberal rationalism جو ہیں مطلب اس کے ساتھ re-adjusted کیا گیا traditional social contract theory اور basically وہ کی government جو ہے یہ ان کی خیال میں یہ ہے کہ government جو ہے یہ disorder کا cure نہیں ہے مطلب علاج نہیں ہے بلکہ ایک source ہے ان کی خیال میں یہ ہے کہ government جو ہے government ہی کی وجہ سے disorder جو ہے یہ government جو ہے disorder جو ہے یہ government ہی کی وجہ سے آ چکا ہے جس طرح social contact terrorist جو ہے وہ کہتے تھے کہ disorder کی کو ختم کرنے کیلئے ریاست کا ریاست نے جنم لیا لیکن ان کے خیال میں یہ ہے کہ ریاست کی وجہ سے یہ disorder جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے اور basically یہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا individualist تے کتنا وہ liberty کی بات کرتے تھے اور basically human perfectibility کی تیاری پر جو ہے وہ وہ چیزوں کو best کرتے ہیں جو کہ best ہے education اور social conditioning پر وہ زیادہ تر human perfectibility کی بات کرتے ہیں جو کہ مختلف پلاؤس پر اس چیز کی بات کرتے کہ کس طرح انسان perfect بن سکتا ہے اور basically اور capital of genuinely disinterested benevolence godwin کے جو چیپ political verse ہے وہ inquiring concerning political justice ہے جو کہ 1976 میں یا 1793 میں جو ہے یہ لکھا یا publish کیا جا جا چکا ہے تیسرا ہمارے ساتھ جو بندہ ہے وہ max turner اور basically جنمن پلاؤس پر ہیں اور basically وہ develop کرتے ہیں کہ extreme form of individualism اور جو کہ بیس ہے اگویزم پر ان کے خیال میں saw egoism as a philosophy that places the individual self at the center of moral universe وہ کہتے ہیں کہ center جو ہیں central جو کہ central چیز ہیں یا center جو ہیں وہ individual self ہے moral universe میں implying that individual's action should be unconstrained by law اور جس طرح libertarians کہتے ہیں کہ loss کی مطلب loss جو ہے یہ hurdles ہیں liberty کیلئے اسی طرح ان کی خیال میں یہ ہے کہ individual actions میں لازمی یہی ہے کہ کوئی بھی unconstrained law ہو مطلب یہ unconstrained ہو law سے social convention سے یا moral and religious principle سے مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ law سے social convention سے moral and religious principle سے جتنی بھی مذہبی اور اخلاقی اصول ہے ان سے یہ جو ہے یہ standard جو ہے انسان کو ازاد کرنا چاہتا ہے اور basically انہی ساری چیزوں کو وہ جو ہے ہارڈل سمجھتے ہیں liberty کیلئے freedom کیلئے such a position points clearly in direction of atheism and individualist anarchism even though standard gave little attention to the nature of stateless society مطلب یہ ایک extreme form تک انارکیزم کے طرف گئے ہیں لیکن وہ کبھی بھی stateless society کی بات نہیں کرتے تو وہ libertarian ہی مطلب رہے ہیں وہ anarchist نہیں بنے ان کی جو کی political words ہے وہ سب سے پہلا جو ہے the two and his on ہیں جو کہ 1963 میں publish کیا جا جا ہے پھر ہمارے ساتھ جو ہے فریدرک ہائک ہے اور basically یہ ایک political laws پر ہے australian economist ہے اور basically وہ وہ جو کی free market تیوریسٹ میں وہ سب سے زیادہ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک influential political thinker تھی یا economist تھی اور basically an exponent of so called australian school he was a firm believer in individualism and in market order and an implicable critic of socialism اس طرح ہے کہ وہ جس طرح libertarians جو ہے وہ اس چیز کی بات کرتے ہیں free market یا market order کی بات کرتے ہیں یا free market کی بات کرتے ہیں اور individualism کی بات کرتے ہیں وہ basically ہے جو ہے وہ ان چیزوں پر ان کا focus ان کا focus تھا اور basically وہ socialism کا ایک بہت بڑے critique تھے he protected the market as only means of ensuring economic efficiency ان کے خیال میں free market جو ہے اور market جو ہے economic efficiency کی لیے زیادہ تر لازمی ہے اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ ریاست کا intervention جو ہے یہ totalitarian ہیں یہ غیر ضروری ہیں اور یہ counterproductive ہیں اور basically supporting a modified form of traditionalism and upholding an anglo-american version of constitutionalism ان کا جو کہ best known works ہیں جو کہ لازمی ہیں وہ 1976 کی the route to serfdom ہے and the constitution of liberty ہیں and law legislation and liberty جو کہ 1979 میں publish کیا جا چکا ہے پھر جو ہے ہمارے ساتھ نوزک ہے روبرٹ نوزک جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ modern libertarian ہیں اور basically his right based theory of justice develop in response to ideas of John Rawls reject all policies of welfare and redistribution and advocate the discrimination of victimless crimes such as the prostitution and drug tanking اس طرح ہے کہ وہ جس طرح john Rawls کہتے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ modern liberal ہیں وہ کہتے ہیں کہ redistribution لازمی ہے social justice لازمی ہے اور ان چیزوں کی وہ بات کرتے ہیں اور basically welfare state کی basically وہ بات کرتے ہیں نوزک جو ہیں وہ reject کرتے ہیں جس طرح کی policies of welfare کو یا distribution کی بات جو ہیں یا اور basically وہ educate کرتے ہیں discrimination of victimless crimes وہ discrimination کی بات کرتے ہیں جو کہ victimless crimes ہے جیسے جیسے کہ prostitution ہے یا drug attacking ہے اور basically اس طرح ہے کہ he not let us reject the anarchist belief on the ground that competition between the private protection agencies will inevitably do lead to re-establishment of some form of minimal state وہ anarchist اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ minimal state کو جو ہیں وہ favor کرتے ہیں پھر جو ہیں مری روڈ برڈ ہے جو کہ economist ہے اور political activist ہے اور basically modern anarcho جو کہ capitalism ہے یا free capitalism ہے ان اور کو capitalism جہاں پر ریاست کا بالکل عمل دخل نہ ہو اس میں جو ہیں وہ a leading terrorist ہے اور basically وہ جو ہیں وہ combine کرتے ہیں a belief in an understand system of largest pair capitalism with the basic libertarian code of invoil invoilate right of person and property وہ جو ہیں وہ لحزیج pair capitalism کو جھوڑ دیتے ہیں basic libertarian course کے ساتھ جو کہ جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ invoilate right of person and property and on that basis rejected the status of protection racket اور basically وہ ریاست کو اس بنیاد پر reject کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ protection racket ہیں پھر اس طرح ہے کہ ان کی libertarian society of future there would be no legal possibility for coercive aggressive aggression against a person or property of any individual ان کی خیال میں یہ ہے کہ کوئی بھی legal coercive aggression کی بات نہیں ہوگی ریاست کی طرف سے loss کی طرف سے آنے والی دنی میں future میں property کے خلاف یا انسان کے خلاف یا individual کے خلاف جو کہ اس طرح ہے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے ان کے ساتھ legally یہ اختیار ہے کہ وہ coerce کریں وہ force کا استعمال کریں ان کی major books میں power and market ہیں اور new liberty ہیں ethics of liberty 1982 کا جو کتاب ہے وہ ہیں اس طرح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ libertarianism میں ہم free market capitalism کی بات کرتے ہیں inorco capitalism کی بات کرتے ہیں extreme form of individualism کی بات کرتے ہیں negative freedom کی بات کرتے ہیں ریاست کو ہم libertarians جو ہیں وہ ریاست کو یا minimal ریاست کو مانتے ہیں یا ریاست کو ایک social مطلب ایک evil سمجھتے ہیں اور اس طرح ہے کہ وہ ایک extreme form تک وہ individual liberty کے مطلب حامی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنی وہ اپنی اب خود decide کر سکتا ہے ساری چیزوں کو وہ self sufficient ہیں بلکہ وہ لازمی بھی ہیں human perfectibility کیلئے کہ انسان جو ہے یہ مکمل طور پر آزاد ہو